اسلام علیکم صداقت نامہ میں خوش آمدید سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے مطابق دو ہزار کا جتھہ لے کر عمران خان جو کہ اسلامباد کی طرف گمزن ہیں دیکھنے یہ ہے کہ دو ہزار کے جتھے کو کنٹرول کرنے کے لیے تیس ہزار کی نفری اسلامباد میں موجود ہے اگر فیضاباد آپ کراس کریں تو آپ کو مختلف کلرز کی یونی فارم میں نوجوان نظر آتے ہیں اسی طرح کیمپ وہاں پر لگا دی گئے ہیں جہاں پہ ان کو ٹھہرائے جا رہا ہے اگر بات کی جائے تو فیصل مسجد میں ایک بڑا کیمپ ہے لیکن دو ہزار کے جتھے کو روکنے کے لیے یہ جو تیس ہزار کی نفری ہیں یہ خالیات نہیں ہیں ان کے پاس دیگر لوازمات بھی ہیں اور مزید ہم بات کریں گے کہ عمران خان جنہوں نے چھے دن کا ٹائم دیئے تھا لے رہے ہیں یہ اتنا طول کیوں دے رہے ہیں کیا عوام ان کے ساتھ ساتھ نہیں دے رہی عوام کم ہے یا کوئی اور وجہ ہے اسی پر آپ بات کریں گے آج ہم نے مدوکہ رکھا ہے جناب محمد حارون حاشمی صاحب جو کہ پی ٹی آئی زیلہ روالپنڈی کے سابق صدر رہے ہیں روالپنڈی ڈیویزن کے بھی صدر رہے ہیں اس وقت بھی ایک انتہائی اہم عوضہ پر فیضین سے گفتگو کریں گے پی ٹی آئی کی انتہائی متحرک کارکوں نے اور سابق امیدوار صوبائی اسمبلی بھی رہے چکے ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا آپ چونکہ پی ٹی آئی جب سے پی ٹی آئی مرضی وجود میں ہے تو آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں عاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا آپ نے اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز کب کیا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا یہاں آج مدو کرنے کا میں نے اپنا سیاسی کیریئر جو ہے وہ دوہزار ساتھ میں پی ٹی آئی جوائن کی میں نے میں بریٹش نیشنل تھا دوہزار تیرہ میں میں نے اپنی بریٹش نیشنلٹی ریڈاؤنس کی دوہزار تیرہ کا الیکشن کانٹیسٹ کیا ایم پی اے کا پی 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 پانچ تھا اس نے موجودہ پی پی دس کا جو ایریا ہے ادھر سے اب چونکہ ہماری کانسٹیونسی جو ہے وہ پی پی سیمن ہے تو اب ادھر سے ہم وہاں پہ گراؤن پہ ورکنگ کر رہے ہیں میں سات سال تک تحصیل صدر رہا ہوں پھر ڈیر سال ڈسٹرک پریزیڈنٹ رہا ہوں پھر پنڈی ڈویجن کے صدر رہا ہوں پھر شمالی پنجاب میں سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں تو پارٹی کا ورکر ہوں جی کل بھی تھا آج بھی ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہوں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سرکاری بھی بڑے اہم عوضے رہے ہیں اس سے قبل بھی میں نے دیکھا ایک بڑے اہم عوضے پہ آپ فیض رہے ہیں اب بھی آپ کے پاس ایک سرکاری عوضہ بھی ہے جی جی میں وائس چیئرمنٹ آر ڈی اے واسا رہا ہوں جی اس کے بعد ابھی راورپنڈی ویس منجمنٹ کمپنی میں ایس چیئرمنٹ ساب کر رہا ہوں آج میں سے یہ بتایا کہ آپ یوکی کی نیشنلٹی چھوڑ کر رہے ہیں پاکستان کی محبت لے کے آئی ہے یا عمران خان کی محبت میں آئے ہیں سب سے پہلے پاکستان کی محبت ہے جی اپنی مٹی سے محبت ہے اور اس کے بعد ایک لیڈر ایک شخص جس نے اس ملک کے لیے اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک سوچ رکھی اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی آپ موجودہ سیناریو کے اندر آپ اگر دیکھیں تو اس سے اچھا لیڈر اس قوم کو نہیں ملے گا اور جو بات ابھی آپ پہلے کر رہے تھے کہ میاں صاحب کے بقول کے دو ہزار کا جتھا تو میاں صاحب کے تو میرا خیل میں جل لگتا ہے پلیٹ لیٹس دوبارہ ڈاؤن ہو گئے کہ ان کے طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ ان کی نظر بھی شاید کمزور ہوگی ہے وہ چشمہ جو کالا چشمہ ہے وہ اتار کے اگر دیکھیں پندرہ سے بیس کلومیٹر کا سفر روزانہ تیہ کر پا رہے ہیں وہ لوگ ہی ہیں جس کی وجہ سے وہ کافلہ اتنا ڈلے ہو رہا ہے نہیں لیکن اس میں تو عشمی صاحب یہ جو سفر آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک آپ کے پلیسی بھی ہے پلیسی کے مطابق چونکہ خان صاحب تو خود تین بجے کنٹینر پہ آتے ہیں تین سے لے کے آٹھ بجے تک تو پھر آپ نے اتنا سفر ہی تیہ کرنا ہے خان صاحب صبح گیارہ بجے پہنچ گئے تھے آج بھی صبح گیارہ بجے وہ گھر سے نکلے ہیں پہنچ گئے تھے وہاں پہ سفر تیہ کرنے کے لیے آپ کو روڈ کے اوپر چلنا ہے وہ کنٹینر کتنے تیز چل سکتا ہے جہاں موٹر سائکلیں بھی ہیں پیدل لوگ بھی ہیں گاڑیاں بھی ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ لانگ مارچ تاریخ میں ایسا لانگ مارچ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا پنڈی کے اندر جب پہنچیں گے تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہلے سے موجود ہوں گے خان صاحب کا استقبال کرنے کے لیے لیکن ایک دلچسپ بات یہ دیکھنے کو آتی ہے کہ خان صاحب تین بجے کنٹینر پہ آتے ہیں اور رات آٹھ بجے وہ اپنی سپیچ کرتے ہیں اور واپس گھر چلے جاتے ہیں اچھا جن لوگوں کو ویسے دو ہزار بندے کا ہے وہ تیس ہزار کی فوج نہیں ہم بٹھا کے کیوں بیٹھے ہوئے ان کو تو ریلیکس ہونا چاہیے پورا شہر انہوں نے کنٹینروں سے بھر دیا ہے ہر چوک میں کوئی بیس بیس کنٹینر کھڑے تو وہ رانہ صاحب کو اتنا خوف ہے بھو سر اس شہر کی اور عمام کی حفاظت کیلئے یہ کنٹینر جو لگے ہوئی ہیں یہ شہر کی حفاظت کیلئے ہیں نہیں تو ہم پورا من لوگ ہیں پورا من اتجاج ہے کسی طرح کا کوئی وائلنس تو کریٹ کرنے کے لیے نہیں آرہے اور یہ بھی کرتے رہے ہیں انہوں نے بھی اتجاج کیا ہے مولانا فضل رمان صاحب آئے انہوں نے اتجاج کیا ہمارا دور بھی رہا ہے ہم نے تو یہ کنٹینرز نہیں لگائے ہم نے تو کسی پر شہنگ نہیں کی جب آپ نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا تو اس میں یہ شامل تھا کہ آپ چار تاریخ کو راول پنڈی پہنچیں گے لیکن جیسے آپ کی اب جو جو ٹائم بڑھ رہا ہے اسی طرح دن بھی آگے جا رہے ہیں اب کس تاریخ کو آپ کا جو لانگ مارچ اور راول پنڈی پہنچیں گے ایکسپیکٹیڈ ہے جی پہلے تو چار تاریخ کا تھا اب ایکسپیکٹیڈ ہے کہ نو دس تاریخ کو ہم دس تک پہنچ سکیں گے اتنی تخیر کی کیا وجہ ہے سر بیک ڈور چینل پہ کوئی رابطے ہو رہے ہیں نہیں بیک ڈور چینل پہ تو رابطے دیکھیں مذاکرات تو ہر ٹائم پہ ہو سکتے ہیں وہ بھی رہوں گے لیکن میرے خیال میں جو خان صاحب کا ایک سٹانس ہے جو ایک مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور جو عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے وہ بڑا سمپل سا ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں آپ الیکشن سے کیوں ڈر رہے ہیں اجھے یہ بتائیں خان صاحب مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو وہیں پہ وہ لانگ مرش ختم کر دیں گے دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ مذاکرات کس چیز پہ ہوں گے مذاکرات پہ پہلی شیک ہے کہ آپ الیکشن انانس کریں اسیمبلیز ڈیزولو کریں اور الیکشن انانس کریں پھر بیٹھ کے مذاکرات کر لیں تک کس چیز کی مذاکرات ہوں گے آگے الیکشن کی ڈیٹ کے مذاکرات ہو سکتے ہیں الیکشن انانس کریں نا آپ نے دیکھیں جو طریقہ کار اپنایا اس حکومت نے حکومت بننے میں جو طریقہ کار اپنایا گیا آپ کے سامنے پورے پاکستان میں پوری دنیا جانتی ہے کہ سندہ اس میں منڈیاں لگی پیسے تقسیم کیے گئے جب آپ کی حکومت بنی عاشمی صاحب اس وقت پہ ایسی چیزیں چلتی رہی ہیں دیکھیں ابھی بھی پنجاب کی اپنے حکومت کیسے لی ہے یہ بتائیں کہ آپ کا جو مطالبہ صرف آپ ثابت کہا دیں کسی جگہ پہ پنجاب میں کسی کو پیسے دے کے ساتھ بٹھایا کیا نام ہے جو ترین صاحب ہیں ترین صاحب کا جہاز میں جو لوگ آئے گئے تو ترین صاحب آج ادھر بیٹھیں کہاں بیٹھیں سر ترین صاحب تو آج آج دوسری طرف بیٹھے نا تو آج پنجاب میں کیوں آگی پھر حکومت نہیں ترین صاحب جب سے بیر گئے نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ترین صاحب اتنے افیکٹ تھے ترین صاحب جب تک آپ کے ساتھ ترین صاحب تھے لوگ آتے تھے اب ترین صاحب نہیں ہے تو لوگ بھی دور ہو گئے ہیں آج بھی آ رہے ہیں ابھی آپ کو ایک بلدہ بتائیں نہیں ہے آج میں آپ کو جوائننگ بتا رہا ہوں ابھی نام لینا مناسب نہیں ہے آج نئی جوائننگ ہو رہی ہے ایک میمبر اسمبلی کا نام بتا دے جو آیا ہوسر فیض ٹمن صاحب آج جوائن کر رہے ہیں مسلم لی ایک نون سے کون کر رہا ہے فیض ٹمن صاحب فیض ٹمن جی وہ تو سب ایک میمبر اسمبلی رہے ہیں میمبر اسمبلی تھے لیکن وہ بزابطہ نون میں ہیں بھی نہیں میرا خیال سے کیوں نہیں نون میں جی نون کے میمبر تھے نون سے الیکشن لڑتے رہے ہیں آگانگ سے وہ ان کے کانڈیڈیٹ تھے وہ جوائننگ دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں آ رہے اور لوگ تو اب اب یہ ان کی خامخیالی ہے کہ پبلک کے اندر یہ دوبارہ وہ جائیں گے وہی اپنا وہ چورن بیچیں گے یہ اب وہ زمانہ گزر گیا ہے اب سوشل میڈیا کا دور ہے لوگوں میں آویرنیس آ چکی ہے لوگ اپنے حقوق کو جان چکی ہیں جان چکی ہیں اس میں کوئی شکل نہیں کہ آپ کی پارٹی نے بہت کوئی دیا لیکن بہت سارے اہمینے آپ سے چلے گئے ہیں ایک فیض ٹمن جو کہ سابق ہے میں نے جن کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور اگر وہ آ رہے ہیں تو چونکہ وہ ان کو اپنی پارٹی میں بھی ابھی میرا خیال میں کوئی ان کے پاس پوزیشن نہیں تھی لیکن پھر بھی بڑی اچھی بات ہے چونکہ آپ کی قیادت نے کہا تھا کہ بڑی وکٹیں ہم گرائیں گے اگر فیض ٹمن صاحب آ رہے ہیں تو یقیناً خندان کے دبار سے وہ بڑے آدمی ہیں لیکن پارٹی پوزیشن میرا خیال میں ان کے پاس نہیں ہے لیکن اس پر مزید بات کریں گے بریک کے بعد یہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید عشمی صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کے لانگ مارک کا جو یومیاں خرچ ہے ایک مطاعت اندازے کے مطابق وہ پچاس لاکھ روپے کے گرد گھوم رہا ہے تو اتنا بڑا خرچ سر کہاں سے یہ رکم آ رہی ہے کہاں سے یہ پیسے آ رہی ہے اچھا پہلی بات تو یہ ہے صدر صاحب کیا ہم کسی کو جو لوگ ہیں ان کو پیسے دے کے لارے ہیں کیا ہم ان کو ٹرانسپورٹ دے کے لارے ہیں کوئی کسی کو کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دے رہا کوئی کسی کو پیسے نہیں دے رہا میں اپنے ایریے سے لوگ لے کے آنگا میں اپنے اون پر لے کے آنگا ہزاروں کی تعداد میں آنگے وہ اپنے اون پر آئیں گے کوئی پارٹی پیسے نہیں دیتی پارٹی نے آج تک کسی کو پیسے دے کے جس طرح وہ پرانے دوروں میں منگاتے تھے آپ کو چونکہ میں خاندانی طور پر جانتا ہوں آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ ظاہر ہے آپ یوکے چھوڑ کے ہیں کسی وجہ سے چھوڑ کے ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن جو غریب آدمی ہیں جو تین وقت کا کھانا بلکہ دو وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا وہ پھر کیسے آئے گا آپ کے ساتھ لوگ جو گاڑی افورڈ کر سکتے وہ گاڑی پہ آ رہا ہے جو موٹر سائیکل افورڈ کر سکتا ہے موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے جو پیدل آ سکتا ہے وہ پیدل آ رہا ہے پیدل ہوں نے کی ہے لوگوں کے اندر جذبہ ہے اور وہ جذبہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر انصاف قائم ہو لوگوں کے انصاف ملے نہیں انصاف تو ملے لیکن اگر پانچ گھنٹے ایک بندہ موٹر بائیک پہ رہتا ہے تو پانچ گھنٹے کبھی ہزار روپے بن جائے گا وہ ہزار روپے تو وہ اپنے پاس سے ڈلوا رہا ہے نا اس کو کوئی عمران خان صاحب تو نہیں ڈلوا کے دے رہے وہ پھر وہ دیڑی بھی تو چھوڑ کر رہے نا سر تو وہ اس کا مسئلہ نا اس کی اگر اتنی فکر ہے تو یہ حکومت فیصلہ کر لے بس فکر تو آپ کو کہ دیکھیں نا عمران خان ہمیں تو ہے ہمیں تو اس کی فکر ہے اسی کی فکر ہے جس کی وجہ سے خان آج نکل ہوئے آپ کے مطابق سارے ایک آخری ہوپ ہے ایک امید ہے عمران خان تو بلکہ آپ کو چاہینا ہے سر دیکھیں اس کی اسی کی پریشانی ہے اسی کی فکر ہے تو آج عمران خان کو لانگ مارچ کرنا پڑا ہے عمران خان کو کیا ضرورت تھی پاکستان کی سیاست میں گھسنے کی کیوں نہیں ضرورتی سر کیا اس کے پاس کسی چیز کی کمی تھی وہ کوئی پیسوں کے لیے آئے وہ فیم کے لیے آئے اس کے پاس فیم نہیں تھا نواز صاحب کے پاس کسی چیز کی کمی ہے سر پتہ نہیں ان کے پاس تو وہ لسٹ ہے آج بھی ان کو اگر وہ موقع مل رہا ہے تو وہ دونوں آتھوں سے لوٹ گئی لے کے جانے والے لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس دو 1993 میں بھی ان کے پاس تھے یہ جو کہہ رہے ہیں دوزار چھے میں لیے ہیں 1993 میں بھی انہوں نے جب یہ موٹروے بنی ہے اس کے بعد سے انہوں نے اسی انہی اپارٹمنٹس کے اندر وہاں پہ اپنی پارٹی کو ڈینر دیا تھا اس ٹائم پہ میرے بڑے بھائی بھی اسی پارٹی میں مسلم لیگ میں تھے وہ مسلم لیگ نون نہیں تھی میرے بھائی مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے یوکے کے انہی اپارٹمنٹس کے اندر انہوں نے ڈینر دیا تھا اپنی تمام پارٹی کو تنظیم کو اس ٹائم بھی یہ اون کرتے تھے یہ کہتے ہیں دوزار چھے میں ہم نے لیے آپ کبھی ہیں ان کے اس اپارٹمنٹ میں گئے نہیں میں خود نہیں کیا اور مجھے اللہ نہ لے کے جائے ادھر میں اپنی جھنپڑی میں رہنا پسند کرتا ہوں یہ بتائیں کہ یہ ایک طرف ملک میں تباہ کاریوں ہیں سال سلاب کے وجہ سے یہ سارے چیزیں تھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی یہ لانگ مارج ضروری تھا لانگ مارج سے سلاب کی تباہ کاریوں کے اوپر کوئی اثر انداز ہو رہے ہیں سلاب کی تباہ کاریوں کے لیے تو جتنا کام عمران خان نے کیا ہے اتنا اس حکومت نے نہیں کیا آپ ٹیلی تھون دیکھ لیں کہ ٹیلی تھون کے اندر جو پانچ پانچ عرب روپیہ لوگوں نے دیا وہ ایک ٹرسٹ ہے نا اوورسیز پاکستانی کا ایک ٹرسٹ ہے عمران خان کے اوپر کہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دی ہے کہ چند ہزار بندوں کی خاطر لاکھوں کا جو شہر ہے اس کو ہم بند نہیں کر سکتے اور آگے نہیں آنے دیں گے اور نہیں آنا چاہیے جتے کو پھر آپ کا لحعمل کیا ہوگا اور سب سے بڑی باجہ کہ آپ پنڈی میں پہنچ کر کیا کرنے والے ہیں پنڈی میں کون سا بڑا کام آپ کرنے والے ہیں جس سے آپ اتمنے ہیں اچھا ایک چیز تو یہ کہ کوئی ایسی چیز خان صاحب نے آپ کو دیکھا کہ انہوں نے حلف اٹھایا اور انہوں نے کہا پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا اور سب کو حلف دیا اور سب سے حلف لیا ایسی کوئی چیز نہیں ہونے والی جس سے کوئی شرنگیزی ہو جس سے کوئی law and order کی situation ہو پورامن مارچ ہے پورامن طریقے سے آئیں گے اور پورامن طریقے سے ہی اپنا اتجاز ریکارڈ کرائیں گے پنڈی میں آپ کس طرح کی میٹنگز کر رہے ہیں کتنے لوگ پنڈی سے نکلیں گے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پنڈی آپ یہ سوچیں کہ ان ایکسپیکٹڈ لوگ آئیں گے میٹنگز ڈیلی ہیں تمام ایم پی ایس تمام سٹیکولڈرز تنظیم جلی صدر تحصیلوں کے صدور میٹرو پرٹنگ کارپریشن کے تمام لوگ اپنی میٹنگز پچھلی دفعہ پہ پنڈی سے لوگ نہیں نکلے تھے اور آپ کے دھرنے سے جو تین سے چار دن قبل عمران خان نے بنی گلہ میں میٹنگ کی اس میں اس نے پنڈی کے بندوں کے ساتھ ان کا رویہ جو تھا وہ کافی سخت تھا دیکھیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایکسپیکٹیشن پر پورا نہ اترے ہو لیکن ایسا نہیں ہے کہ پنڈی سے لوگ نہیں نکلتے پنڈی سے لوگ اس میٹنگ میں نے لوگوں اس میٹنگ میں نے لوگوں کے نام لے کر بھی کہا کہ آپ آپ کہاں تھے اور کیوں نہیں تھے ٹھیک ہے اگر کسی بندے کی کوئی غلطی یا کوتا ہی ہے اس کی نشاندی بھی ہونی چاہیے لیکن آج جو ماحول بنا ہوا ہے وہ آپ آپ کی سوچ سے اوپر ہے کہ عام پبلک جو دیکھیں تنظیمی آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی وجہ سے بہت لوگ نکلیں گے کسی کی وجہ سے نہیں ہے ایک عمران خان کی وجہ سے شیخ رشید بھی بہت بڑا آدمی ہے ایک عمران خان کی وجہ سے شیخ صاحب بھی نہیں شیخ رشید بھی بلی کا بڑا آدمی ہے لیکن آپ کے لئے بوٹ عمران خان کا ہے بوٹ عمران خان کا ہے لوگ نکلیں گے عمران خان کے لئے ہاں ہم لوگ جو لوکل نمائندے ہیں شیخ صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں وہ میرے لئے قابل اعترام ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم مینج کر لیتے ہیں ان کو لے کے جانے میں فسیلیٹیشن ہم دے سکتے ہیں جو ہم لوکل جو ایم پی ایز ہوں گے ایم ایز ہوں گے سٹیکھولڈرز ہوں گے وہ ان کو فسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں کیا سولو دیتے ہیں آپ کس طرح کی سولو دیتے ہیں ہم ان کو ارگنائز کر دیں گے ہم ان کے لوگوں کے ہم نے تو اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوئے وہ اب ہر جگہ بیٹھ کے تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہم کس طریقے سے کریں گے لیکن ہم نے ان کو مینج کرنا ہے ہم نے دیکھا آپ نے مری روڈ پہ اور کینڈ کی اریو میں وہ تو موبیلائزیشن کے لیے کیمپس لگے ہوئے پھر اور کیا کیا ہوا اس کے علاوہ دیکھئے تمام تحصیلیں آپ کے نو نو یونٹس ہیں پھر پورے ڈسٹرکٹ میں میٹرپولٹن کارپوریشن کسی بڑے کیٹرنگ والے کو آپ نے کہا کھانے کے لیے کچھ چیزیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پنڈی شہر پنڈی ڈسٹرکٹ سے اس دفعہ اتنی عوام ہوگی اتنے لوگ ہوں گے کہ وہ جہاں وہ جو وہ مٹ نہیں سکیں گے مٹ نہیں سکیں گے اور باہر سے آنے والے جو ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں آپ کی بات کو میں تسلیم کرتا ہوں لیکن عوام شاید نہ تسلیم کرے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مزید بات کریں گے یہ ایک بریک لیتی ہیں بریک کے بعد خوش نام حدید حشمی صاحب یہ بتائے گا کہ اگر آپ کا لانگ مار جوہ اسلامباد میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا دو آزار چودہ کی طرح کا آپ دھرنا دیں گے کیا ارادی آگیا کے اچھا میرے خیال میں تو وہ جو میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ حکومت اتنی پریشر میں آ چکی ہے اتنے دباؤں میں آ چکی ہے کہ خان صاحب کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہ معاملات حال ہو جائے گی میری اپنی ایک فیلنگ ہے گٹ فیلنگ ہے کہ یہ ہو جائے گا اگر خدا نخواستہ نہیں ہوتا تو دو آزار چودہ میں اگر ہم ایک سو چھبیس دن بیٹھے ہیں اس کے مطلب آپ کی بات میں جواب بھی میرے سوال کے نکلا ہے کہ ڈیلے کی ٹیکٹس کی وجہ یہی ہے ڈیلے جو آپ کر رہے ہیں ڈیلے ہم نہیں کر رہے جی ڈیلے تو آپ روز دیکھیں وہاں پہ آپ کا کیمرہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے آپ نوازشریف صاحب کی آنکھ سے نہ دیکھیں اگر فیصل وڑا طرح کی ایک اور پریس کانفنس ہو گئی جو کہ ایکسپیکٹڈ تھی اگر اس طرح گو جائے تھے تو پھر تو لوگ نہیں نکلیں گے لوگ تو بھاگ جائیں گے اچھا سر میں ایک گزارش کروں گا جاوید آشمی صاحب گئے فیصل وڑا صاحب ان سے بڑے لیڈر تو نہیں تھے جاوید آشمی صاحب گئے کیا پی ٹی آئی کو فرق پڑا صاحب جانا آنا الگ بات ہے ان کی بہت بڑی زبرت ہے ان کو دیکھنا ہے ایک بیانیہ ہے دیکھنا ہے ایک چیز ہے نا آپ مجھے بتائیں نا کہ جی آج فیصل وڑا صاحب کے جانے سے کیا فرق پڑے گا یا انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے پریس کانفرنس ہیں تو بہت ہوئی پریس کانفرنسوں سے نہیں ہوتا ہے روز رانہ سناولہ صاحب بیٹھ جاتے ہیں وہ ایک اور خاتون ہے محترمہ ہے خواتین کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ آکے بیٹھ جاتی ہیں اور اتنی ڈیٹھائی سی خونی مارچ صاحب دیکھنا لفظ خونی مارچ ہے ایسا ممکنی نہیں ہے کس نے کہا ہے یہ خونی مارچ ہے آج تک ہمارے جتنے پروگرام ہوئے ہیں جتنے دوزار چودہ کا درنہ تھا کہاں خون بہا رانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ورڈا نے تو پریس کانفرنس امران خان کے کہنے پہ کی ہیں اچھا ورڈا صاحب ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے پی ٹی وی کا خبرنامہ بند کر کے تو ورڈا صاحب کی پریس کانفرنس چلائی تو وہ امران خان صاحب نے کہا تھا وہ تو عوام کے لیے انہیں چلے عوام کے لیے خبرنامہ بند کر کے آج تک تقریر بھی چلی ہے خدا کا خوف کریں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنا چھوڑ دیں اب یہ پبلک جان چکی ہے لوگ جان چکے ہیں لوگوں کو سمجھ ہے ایک ایک چیز کی دیکھیں نا اس طرح کی پریس کانفرنس پہلی دفعہ ہم نے دیکھی ہے کہ اس پہ بھی یہا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کی باتوں میں بڑا دام تھا دیکھیں نا جیسے ایک عام لوگوں ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خونی مار چاہے تو پھر تو اس سے دور رہنا چاہیے مجھے ایک بات بتائیں درنا تھا دوزار چودہ میں تب بھی یہی باتیں ہو رہی تھی یا خون بہے گا یا لاشیں گریں گی ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمارا اپنا ملک ہے ہم سے زیادہ محبے وطن یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے جو ذرا سی بات ہوتی ہے کھنٹا چپتا ہے تو انگلنڈ جا کے علاج کراتے ہیں جو کھنٹا چپتا ہے تو وہاں پہنچ کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں ذرا سی تکلیف آتی ہے تو میڈم وہاں جا کے آج یہاں آئے نا واپس پھر نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی پہنچائیں گے نہیں سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا کون سا نقصان پہنچایا یہ بلو ایریا میں ہم نے دیکھا بہت نقصان ہے درخت بلو ایریا میں جو وہ درخت جلے یہ جو محترم جو رانہ صاحب ہیں ان کے اوپر وہ پرچا ہونا چاہیے جنہوں نے وہاں پہ شیلنگ کروائی اس شیلنگ کے گرنے سے وہ اس پہ آگ لگے گجرہ والا میں بھی سا درخت جلے ہیں گجرہ والا میں جو درخت گرے ہیں سر ابھی کہیں کوئی اگر کوئی قد اکا کوئی ایسا کوئی ہو گیا ہو تو مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن آج تک ہمارے مارچ کے اندر سے کسی نے کوئی شرنگیزی نہیں ہوئی اور نہ یہ ہوگی یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے لوگوں کو غلط سائیڈ پہ یہ بیانیاں بھی نہیں بکنے والا آج بھی ایک بچے کی ڈیتھ ہوگی کنٹینر کے نیچے آنکھیں آج کی ڈیتھ میں بھی سار ایک ہماری خاتون صافی ہیں اچھا وہ ان کا پہلے تو میں جو خاتون صافی ہیں ان کا انتہائی افسوس ہوئے اور اللہ پاک ان کو غریق رحمت دے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے ان کے لوائکین کو صبر جمیل دے دیکھیں حادثہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے کیا کسی کو انٹینشنلی کیا گیا نیگلیجنس ہو جاتی ہے میرے سے غلطی ہو سکتی ہے بھاگتے ہوئے پاون سلپ ہو سکتا ہے گر سکتا ہوں اللہ نہ کرے کوئی ایسی کوئی بھی چیز ہو لیکن وہاں اس میں کیا وہ عمران خان صاحب کا قصور ہے یا کسی اور کا قصور ہے راشمی صاحب دیکھیں آپ تو ایک پڑے لکھے اور ڈسیپلنڈ انسان ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کسی کی ذمہ دارت ہونی چاہیے کس پر پرچا ہوگا کون کا جواب دے ہوگا اچھا دیکھیں اگر تو کسی کی غلطی ہو تو ضرور فیکس اپ ہونا چاہیے اگر کسی کی غلطی سے کوئی ہوا ہو تو اس کے اوپر ضرور ایف ای آر بھی ہونی چاہیے اگر کسی نے غلطی کی ہے جانبوج کے کوئی غلطی کی ہے تو وہ ضرور ہونا چاہیے لیکن اگر حادثاتی کچھ ہو گیا ہے خدا نہ خاصتہ تو اتنا بڑا موب ہے اس کے اندر جب لوگ نکلتے تو لوگوں کو بھی اپنی احتیاط سے چلتانا چاہیے دیکھیں نا اس پر پنجاب میں آپ کی حکومت ہے وہاں پر کون اس کی انویسٹگیشن کرے گا کون ایف ای آر کرے گا اگر کوئی ای آر کرانا چاہتا ہے وہ کسی سے اپلیکیشن دینا چاہتا ہے تو ضرور اس کی دادرسی کی جائے گی پنجاب حکومت موجود ہے وزریالہ پنجاب بیٹھے ہیں آئی جی پنجاب ہیں وہ اپلیکیشن دیں آپ کے جو کفلے کیپی سے آ رہے ہیں جو کشمیر جی بی سے آ رہے ہیں جو سندھ سے آ رہے ہیں وہ کب روالپنڈی پہنچیں گے تب جا کے آپ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے خوشحال ہو جائیں گے وہ آپ کے کفلے کب پہنچیں گے جس کے بعد خوشحال ہم ابھی بھی ہیں صدا صاحب خوشحال ہم ابھی بھی ہیں اور ہمیں وہ تو ہمارے سندھ والے کفلے جی بی والے کشمیر والے ادھر سے کیپی سے آئیں گے لیکن ہمارا جو یہاں سے پنجاب سے جو لوگ آئیں گے پنڈی سے جو لوگ نکلیں گے پنڈی ڈویزن سے جو لوگ نکلیں گے وہ آپ کی سوچ سے اوپر ہے یہ لوگ دیکھیں یہ کفلے آپ کے کب پنڈی پہنچیں گے ساتھ ہی ہو جائیں گے جیسے ہی خان صاحب ادھر پہنچیں گے یہ کفلے آپ کو پنڈی کس جگہ پہ آپ کے ساتھ آ کے ملیں گے پنڈی شہر میں ہیں گے کیپی اور جو جی بی اور کشمیر سے پنڈی شہر میں داخل ہوگی آپ کے ساتھ آگے ہیں گے اور اگر آپ کو فیضہ باد سے آگے اندر نہ آنے دیا گیا تو پھر آپ کیا طریقہ اس نوارے اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ رانا صاحب ادھر سے کہتے ہیں دو ہزار بندہ ادھر سے کہتے ہیں تیس ہزار ادھر کنٹینر کر دیئے اچھا پھر ریڈ زون کا وہ ایریا بڑھائے جا رہے ہیں تک لے آئے اب وہ ستائیس کلومیٹر ٹوٹل ہے اس پورے کو ریڈ زون پورے کو اس ریڈ زون ڈیکلیئر کر دیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ شہریوں کے تحفظ کے لئے یہ کر دیں گے اچھا شہریوں کے تحفظ یہ بندہ شہریوں کے تحفظ کرے گا وزیر داخلہ ہے سر وزیر داخلہ ہے ہمارے لئے افسوس کا مقام ہے ہمارے لئے افسوس کا مقام ہے کہ یہ اس جیسا شخص ہمارا وزیر داخلہ ہے میں تو نہیں کہہ رہا ان کی اپنی پارٹی کے بندے عابد شہر علی صاحب نے کیا کہا ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتنے قتل کروائے دیکھیں جو تحفظ شہریوں کو دینا ہے شہریوں کو تحفظ دینا ہم جانتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے بہنیں ہمارے لوگ ہیں یہ ملک ہمارا بھی اتنہ ہی ہے ان سے زیادہ ہوگا ان سے زیادہ اس ملک کی قدر کرنے والے لوگ ہیں اس ملک کو نقصان نہیں پہنچانے والے اور نہ ہی یہاں کے شہریوں کو نقصان پہنچانے والے اور شہری بھی جانتے ہیں یہ شہری ساتھ ہوں گے محمد حرون عشمی سے میرا آخری سوال ہے ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف جو کے سابق وزیرعظم تھے جس طرح وہ اداروں کے سربراہان کا نام لے کا تنقید کرتے تھے آج عمران خان بھی وہی کام کر رہے ہیں کیا فرق رہ جائے گا اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ ادارے یا ان کے نام لے کے بات کرنا جب یہ پریس کانفرنس ایک ہوئی ہے تو اس کے بعد شاید خان صاحب نے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ضرور بات کی ہے لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آمر مطین صاحب کے ایک انٹریویو آپ نے سنا ہو کہ میر جعفر میر صادق نیوٹرلز یہ کیا ہے میر جعفر میر صادق بیٹھے ہیں نا جی حکومت میں کون ہے یہ وہ جدر امریکہ سے ڈائریکشن لے کے آئے ہیں ان کے کہنے پہ میری گزارش سن لے آپ نے جو پہلا سوال کیا اس کا میں جواب دے دوں کہ خان صاحب نے جہاں پہ اگر کسی جگہ پہ وہ نام بھی لیا ہے تو وہ اس پریس کانفرنس کے کانٹس میں بات کی ہے کسی جگہ پہ انہوں نے ادارے کو ملائن کرنے کی بات یا فوج کو بات فوج ہماری ہے فوج کو ہم کسی صورت میں نہ کمزور کریں گے نہ کرنے دیں گے کسی کو یہ جو لوگ جو آج بیٹھے باتیں کر رہے ہیں ان سے پوچھے نا کہ یہ کس کس فوجی جرنل کا نام لے کے بات کرتے تھے کس طریقے سے فوج کے متعلق ان کے کن القبات سے یاد کرتے تھے غلط کرتے تھے عشمی صاحب وہ بھی غلط کرتے تھے آپ بھی غلط کر رہے ہیں اور جب سے عمران خان صاحب حکومت سے گئے ہیں وہ مختلف ناموں سے پکار کر کر رہے ہیں عرون عشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کے لوگ آپ کے اس گفتگو سے مستفید ہوگئے ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ہمیں اجازت دیجئے پاکستان زندہ بھا